میں پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہندی کے اس خوبصورت پروگرام میں اردو کے مجھے سے چھوٹے سے شاعر کو یاد کرتے ہیں اور میں غزل کہنے کی کوشش کرتا ہوں سیلس نے جیسا بتایا ابھی تک کوشش ہی کر رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑی شاعری کر لی ہے لیکن اتنا میں غزل کے بارے میں جانتا ہوں کہ غزل کہنے کے لیے غزل سنانے کے لیے غزل سننے کے لیے آدمی کی عمر چاہے کتنی بھی ہو لیکن دل جوان ہونا چاہیے کیا بات ہے آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں تمہیں کر رہا ہوں کوئی وہ غلط نہ سمجھنا آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں آئے آئے کیا بات ہے اتنے من وہ جوان اپنے ٹیلی ویزن سکین پر مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ خاص طور پر شیر کہ طوفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو پیر کے دریاں بار کرو کھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو کھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو اگر تم میری اس بات کی تائید کر دوگے میری اس بات کو سیکنڈ کروگے تو ہمارے جوانوں کا زیادہ فادہ ہوگا بلکل اور ہمارے بوڑے بھی شاید راستے پر آ جائیں تو جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں جو لوگ بھول نہیں کرتے وہ بھول کرتے ہیں کیا حماد ہے جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں اور اگر انار کلی ہے سبب بغابت کا اگر انار کلی ہے سبب بغابت کا سلیم ہم تیری شرطیں قبول کر دی کیا بات بھول بھول ہے بھی بھول بھول تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیشیں ہیں خسارہ کرم گھاٹا کر گئے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بولا لوں گا اشارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے ساہت سے آپ شہلیش جی کے بارے میں سب بولتے کچھ ہمارے لئے بھی بولی نہیں میں بول تو آپ ہی کو رہا ہوں لیکن کندے کا سہارہ لے رہا ہوں آپ کا سہارہ لے کر آپ ان کے لئے کہہ رہا ہوں پہلے ان کا سہارہ لے کر آپ سنا ہے ساہت نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے کیا بات ہے بچا کے رکھنا محبت کے پھیر سے خود کو یہ اچھے اچھوں کی حالت بگاڑ دیتی ہے بچا کے رکھنا محبت کے پھیر سے خود کو جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے ہیں سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے بہت بہت بڑیا ہے ایک چھوٹی سی غدل کے دو تین شیئر میں سیلیس جی اور پڑھانا چاہوں گا سنیں دوستو موسموں کا خیال رکھا کرو کچھ لہو میں اوبال رکھا کرو اور لاکھ سورج سے دوستانہ ہو چند جگنوں بھی پال رکھا گا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواح تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا اور ایک غزل کے دو تیشی اور پڑھتا ہوں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سہلاب دکھائیں گے کیا بات ہے راز بھائی شلی شید پتی کا اپنی پتنی کے ساتھ کیسا ویہوار ہونا چاہیے کیسا سوال کر رہی ہے جو پتی ہے اسے کچھ بھی ویہوار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جو پتنی ویہوار کرے اسے اسفیقار کر لینا چاہیے پتی چپ رہے اس سے بڑیا ویہوار کیا ہو لیڈی ٹیچرز کو بڑی پرابلم ہوئی اسے کیا کہہ کر بلائیں نہ پران کہہ سکتے نہ نات کہہ سکتے ایک ٹیچر نے مجھ سے آگر کہا بولے اسے کہاں سے پکڑ لائے سر اسے کیا کہہ کر بلائیں میں نے کہا میڈم ان کا سرنیم پوچھ لو تو ایک نے شرما آتے ہوئے پوچھا پران نات جی آپ کا سرنیم کیا ہے تو بولا جی سوامی بولے رہ گھر کا نام ہی بتا دے بولا جی بل ما بولے محلے والے کیا بولتے ہیں بولا جی ساجن میں نے تو دیکھا جب میں جاتا ہوں کئی بار کولیز آج کل ایک ٹیچنگ کلاس میں ہوتی ہے ایک ٹیچنگ اس کے بعد میں ہوتی ہے اس پر ایک چند سنیے گا کی ویدیا پتی کے پدوں میں خوب ہے شرنگار رس گرو جی پڑھا رہے تھے بھی یہ والی کلاس میں رادہ تن پر چھائیں پڑھی جب شام کی تو سانس میں بھی سانس گھولی پریم رس راس میں پد کو پڑھا کے راستے سے گجرے گرو جی ایک چھوڑا چھوڑی بیٹھے دیکھے پاس پاس میں چھوڑا بولا کلاس میں یہ سمجھینا پد بھاو اسی لیے سمجھا رہا ہوئی سے گھاس میں گرو جی نے پوچھا بچے سے بیٹھے تم کیا پڑھنا چاہتے ہو آج کے چھاتر کا جواب سنیے گا وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے کی ویر رس میں ہمارا من جادہ رم رہ آشا ہے گرو جی آپ من سے پڑھائیں گے شام ناراین پانڈے اور دن کر کی پرمپرہ میں ہم نام کو لکھائیں گے نام نہ لکھا پائے تو اتنا تو ہے جروری پڑھ کر ویر رس ویرتا دکھائیں گے یونین کے چناو ہوں گے جب کولیج میں خوپڑا ویروڈیوں کا پھوڑ کر آئیں گے خوپڑا ویروڈیوں کا پھوڑ کر آئیں گے جب نوکری کی بات کرتے ہو تو مجھے لگتا کہ گھر والی سے بڑی نوکری کسی کی نہیں ہے آپ اسے پرسند کر لو تو آپ نے پرماتما کو پرسند کر لیا لیکن اسے پرسند کرنا بڑا مشکل کا کام ہے جی بھاگوان تک نہیں کر سکتا وہ بھی بچارہ دھکے کھاتا گھومتا ہے کئی بات وہ دھکے کھاتا اس لئے گھوم رہا کسی نے بہت بڑیا بات کہ پرمین جی کہ ایشور نے پوروش بنایا پھر وہ مسکر آیا ایشور نے مہیلا بنائی اس کے بعد پوروش مسکر آیا نایشور مجھے یاد آتا ہے پچھلے دنوں ایک پتی پتنی کا جھگڑا ہو گیا دونوں نے عدالت میں تلاق کا مقدمہ دائر کر دیا جج بولا بھی تمہاری دونوں کی سہمت ہے تو تمہارا تلاق تو ہوئی جائے گا جو دھنو اور سمپتی ہے وہ بھی برابر برابر بڑھ جائے گی جو جمین جا جاد ہے وہ بھی برابر برابر بڑھ جائے گی لیکن یہ جو تمہارے تین بچے ہیں ان کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا اتنا سنتے ہی پتنی نے پتی کا ہاتھ پکڑا بولی چلو جی گھر واپس چلو مقدمہ اگلے سال ہی دائر کریں گے اگلے سال پھر دکت پیدا ہو گئی جڑوان پیدا ہو گئی ماملہ پھر ایک سال کے لیے پوسٹ پونٹ کرنا پڑ گیا